ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو ایک لڑکی کندے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں جبکہ وہ انٹرویو کر رہی ہوتی ہے ویڈیو اتنی تیجی سے وائرل ہوتی ہے کہ دیکھنے والے تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور کچھ لوگ سراحتے بھی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مائرہ حاشمی جو کہ خود بھی انکر پرسن ہے ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں ازن واقعہ کے پیش آیا اسلام علیکم والیکم السلام ہم سب سے پہلے بہت شکریہ اپنے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے بتائے گا کہ ازن ٹرک پر جو واقعہ پیش آیا اصل میں ہوا کیا تھا بیسکلی مجھے میری چینل کی طرف سے اوفیشل ڈیوٹی ملی تھی کہ آپ نے انٹرویو کرنا ہے بلاول کے ساتھ میں ایک پولٹیکل بیٹ ریپورٹر رو پیپر سپارٹ دیکھی تو وہ انٹرویو دینے کے لیے اور اپنی ذمہ داری باق خوبی نبھانے کے لیے میں ٹرک پر چڑھی تھی اور جیسے ہی موقع ملا ایس لائی ابھی شروع ہونے ہی لگا تھا کہ آگے بریج آ گیا تھا اور لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی بریج موٹر وے پہ کہاں پہ آ گیا ہم موٹر وے پہ نہیں تھے ہم لوگ لالا موسا میں تھے اور لالا موسا میں جیسے انٹرویو شروع ہوا اگر بریج آیا تو بلاول نے مجھے کہا ڈاؤن ڈاؤن وہ ڈاؤن ڈاؤن کہا تو وہ سارا الٹا ہی ہو گیا لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ سوالات جو ہے وہ اگینسٹ بنا دی یہ میمز بنا دی میمرز پتہ نہیں اب انہ دللہ ہی بھلا کرے گا لیکن یہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وائرل ہونا تھا وہ ہو گئی ہوں اور یہ بہت اچھی بات ہے میں خوش ہوں میری فیملی خوش ہے کہ بیگراؤن کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ مائرہ ہاشمی ہے کون ویسے پہلے بھی بہت انڈسٹری میں میرے لوگ جانتے تھے لیکن اب زیادہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کیونکہ ملینز میں ویوز آ رہے ہیں جو بھی انٹرویو کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا جب آپ انٹرویو کر رہی تھی تو اتنی خوشحالی کے ساتھ بلاول بھٹو آپ سے بات کر رہے تھے قریبی اس وجہ سے ہوں کہ میں ایک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ فیملی ریلیشن ہے اور وہ مجھے پہلے بھی جانتے تھے فیملی کے حوالے سے انہیں بتا رہی تھی کہ امی آپ کو سلام دے رہی تھی اور میری امی آپ کو سنتی ہے آپ کو دیکھے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بیگراؤنڈ اببو کے حوالے سے بھی وہ مجھے خوش ہو رہے تھے دیکھے کہ ایک شہید کی بیٹی میرا انٹرویو کر رہی ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک شہید کی بیٹی انٹرویو کر رہی ہو تو ان کی خوشی کس طرح دید نہیں ہوگی نا اس لیے وہ بہت زیادہ اپریشییٹ کر رہے تھے خوش ہو رہے تھے اور تھینکیو کر رہے تھے کہ آپ میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئی ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے کافی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو میرا پہ فیدا ہوگے کیا سین کیا تھا فیدا نہیں ہوئے بلاول جسٹ لائک مائی ایلڈر برادر بھائی ہے بھائی کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہے آن دا سکرین بتا رہی ہو اور غلط کومنٹس کرنے والے کچھ سے خیال کرو ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے بلاول جیسے میرے بھائی ہے ویسے ہی بلاول مجھے عزیز ہیں اور ان کے لیے میدان میں آگے بھی آئیں گے اور پارٹی کو سپورٹ پہلے میں ایک صحافیو ایک جنرلیس ٹھول لے گی اگر اس سے ہٹ کے بات کرے ہر بندے کی اپنی پارٹی ہوتی ہے جس کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ کہتے ہیں کہ بلڈ کہتا ہے کہ نہیں یہ پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے تو اسی طرح میں پیپس پارٹی کو سپورٹ کرتے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ پیپس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور بلاول نے اتنی رسپیکٹ مجھے کیوں کی کیوں دی اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ میرے بابا محمد شفیق گوگا شہید وہ دوہزار ساتھ کو یہ اسلام آباد لیاقتباد میں جو بلاسٹ ہوا بینزر کے ساتھ شہید ہوئے کہا جاتا ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے گھر کے کسی نہ کسی فرد کی قربانی ہوتی ہے تو اسی طرح میرے والد کی جو ہے وہ قربانی تھی اور آج اگر اس مقام پہ ہوں تو وہ میں صرف اپنے اببو کی وجہ سے ہوں اور میں انہیں سلام پیش کرتی وہ اب اس دنیا میں تو نہیں ہے لیکن مر جانا ہے پاکستان کے لیے جان دے دیں گے پارٹی کے لیے جان دے دیں گے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا کو لوگوں نے اس قسم سے لیا کہ ہوا آئی اور مائرہ اڈنے لگی تھی اس لئے بلاول بوٹوں نے مائرہ کو پکڑ لیا بلاول نے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے نا پروٹیک کر کے اور لوگوں نے جو ہے وہ غلط جو ہے وہ سمجھ لیا گانے پتہ نہیں ایسے عجیب ہو گریب محبت کے گانے لگا دیے اب انہیں میں کیا کہا سکتی پاکستانی مواشرہ پتہ ہے نا آپ بھی پاکستانی ہوں انہوں نے کوئی چیز چاہی دیں دیں وائرل کرنے لیے تے وہ بس کرتی ہی تو وائرل ہو گئی ہون خوش ہو ہون سکون ہے یہ ہی کہوں گی مجھے بتائیے گا آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا ہے میں بیسکلی چھٹیا تھی مجھے کولیج سے چھٹیا تھی تو ایسے بیٹھے بیٹھے کول آگئی کہ بھئی لاہورنگ میں ہے جگہ تو لاہورنگ جوائن کر لیا کول آگئی کہ بھئی ریپورٹر چاہیے بس تب سے اب تک میں لاہورنگ اور نیو کی ریپورٹر ہوں اور الحمدللہ اس ادارے کے ساتھ بہت وفا کر رہے ہیں اور جو ڈیوٹی ملتی ہے اس کو اچھے سے سر انجاب جو ہے وہ میں دیتی ہوں اور باقی میرے اگر صحافت کے شعبے کی بات کرے تو سب جانتے ہیں وہ الگ بات ہے جس طرح ٹکٹوکرز وائرل ہو جاتی ہے اور دگر سوشل پیجز پر لوگ وائرل ہوتے ہیں میں اس طرح سے وائرل نہیں ہوئی میں اپنی کامیابی کے بلبوتے پر وائرل ہوئی ہوں لوگوں کو میرا کام پتا ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھے ڈیفینڈ کیا ہے کہ مائرہ ایک شہید کی بیٹی ہے اور مائرہ جو ہے وہ نیو نیوز کی ریپورٹر ہے تو یہ سن کر یہ الفاظ دیکھ کر تمام نیگٹیف کومنٹس کو میں کہتی ہوں کہ بھاڑ میں جائے ان سے مجھے کوئی پرک نہیں پڑتا اور اسی طرح انٹرویو کرتی رہوں گی مزید اچھی سٹوریز جو ہے وہ میری آگے آتی رہے گی اور یہ کامیابی دیکھ کر لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں جیلس ایفیکٹ بہت زیادہ ہے معاشر میں لیکن جب اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے نا مجھے بتائے گا جب آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی گھر والوں کا کیا ریسپونس تھا کیا سوچا انہوں نے اچھا میرے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوئے دیکھ کر اور انہیں خود بہت زیادہ ہسی آئی کہ ہماری عوام کس طرح کی ہے کہ کسی کو انہیں چھوڑتی ہے اور کوئی فیملی میمبر کوئی ریلیٹیو کوئی میرا دوست کوئی ایسے لوگ جنہ میں نہیں بھی جانتی ان لوگوں نے بھی ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی ہے اور میں نے کہا یہ اوریڈی میرے پاس ہے بس ہر ایک کو یہی جواب دے رہی یہ اوریڈی میرے پاس ہے میں نے دیکھی ہے اور میں نے اتنے زیادہ کوئی خاص کومنٹس اوپن کر کے نہیں دیکھے میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا وائرل کر دیں گے کہ ملینز میں ویوز چلے جائیں گے تو اس کی بہت زیادہ خوشیہ اور فیملی نے کہا گھبرانا نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں بیگ بھور ہیں ہم آپ کے اور کبھی بھی ظاہری بات ہے ایک اچھے اچھی جگہ سے میں اس بلبوتے پہ آئی ہوں اپر لیول پہ پہنچے اور لڑکیوں کے اوران آپ کو پتہ کہ ایسی ہوتی ہے کہ بیگ پہ انہیں پیچھے لانا جائے وہ ناممکن سا بن جاتا ہے اور جہاں سے لوگوں کے قدم دگمگاتے ہیں اسی منزل سے میرا راستہ بننا ہے مجھے بتائے گا بلاول بوٹو صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب ایک بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ بلاول میری بلو رانی ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ کے غلط رویے غلط باتیں انہیں تو میں کوئی جواب نہیں دوں گی میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں بس انہیں یہی کہوں گی کہ پوزیٹیف سوچا کریں اور کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ بلاول کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو بلاول کے ساتھ میں ملی ہوں آپ بھی اگر بلاول کے ساتھ ایک مرتبہ ملیں گے تو آپ خود کو بہت اچھا محسوس کریں گے کہ آپ اس بہادر ماں کے بیٹے کے ساتھ ملے جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور بلاول آگے جا کے مستقبل میں ایک بہت بڑا سیاستدان بنے گا انشاءاللہ یہ آپ ریکارڈ کر لیں اور اس ویڈیو کو دوبارہ چلوانا میم بنا کے بے شک چلوانا لیکن بلاول بھٹو کی طرح بہت منجا ہوا سیاستدان بنے گا انشاءاللہ مجھے بتائیے گا بلاول بھٹو کو پاس جانا تو ناممکن سی بات ہے کیسے ٹائم لے کے آپ ان کے پاس پہنچ گئی ہم تو آڈے خواب نے لیکن میں حقیقت کا چھوڑی ہے اور میرے لیے بہت آسان تھا فیملی ریلیشن نے پہلے بھی بتایا ابو کی وجہ سے الحمدللہ ابو نے اتنی عزت بنا دی ہے پارٹی میں کے ایک ابو کا نام ہی کافی ہے ہر بندے کو بتائیے شفیق گوگا شہید کی بیٹی ہے تو بس یہی مجھے اوپر پہنچ رہا دیتی ہے بات اور ہر جو بھی مشکل وقت ہوتا ہے مشکل steps ہوتے ہیں اس کو میں آسانی جو ہے وہ آگے توڑ کر جو ہے وہ آگے چلے جاتی ہو اور یہ کامیابی جو ہے مجھے مل جاتی ہے آخر میں نوجوان لڑکیوں کو یہ میسیج ہے جنے تاکہ بلاول بھٹو صاحب ان کے کندے پہ بھی ہاتھ رکھنے آچہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں بلاول بہت اچھے ہیں بھائی ہے میرے اور انہیں ہمیشہ بس لوگ تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن ہم مکمل سپورٹ کرے ہیں اور لڑکیاں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی اس طرح انٹرویو لینا چاہتی ہے ہماری بھی فوٹو ایسی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ آگے جب آرہے ہیں نا آگے سپورٹ آپ بلاول بھٹو کر رہی ہیں اور جملہ اپنے خان صاحب کا پکڑا گیا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہوں انہیں تے ان گھبران لاتا ہے نا انہوں نے کیا کیا ہر بات پہ یوٹن یوٹن ہم تو تھک گئے ہیں یوٹ کو نوکریہ دینی تھی نوکریہ نہیں دی گھر دینے تھے الٹا لوگ کے گھر جو ہے وہ تڑوا دیئے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا مائرہ حاشمی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی جن کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے بلاول بھٹو ساکھ کے ساتھ آپ نے ان کی تمام طرح گفت کو سمات کی اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھیں